نوستکار بہت بہت سراغت کرتے ہیں آپ کا اور جو خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس خبر سے بیہار کی راجنیت میں ایک بار پھر سے ایک نیا ٹویسٹ آنے والا ہے یہ شروعات اس طرح سے مان سکتے ہیں آپ کہ جیتن رام ماجی آنے والے دوہجار چوبیس کے چناؤں کے لیے کیا کریں گے جیتن رام ماجی نے حالانکہ ایک دن پہلے ہی یہ بیان دیا ہے کہ وہ نتیش کمار کے ساتھ ہیں نتیش کمار جدھر رہیں گے وہ گدھر رہیں گے نتیش کمار کے ساتھ رہ کر کہ انہیں ملے گا کیا اور یہ سمجھوتا ان کو کتنا زیادہ پھائدہ دے گا یا پھر ان کے لیے جو باتیں چرچہ میں ہیں جس کی کانا فوسی چل رہی ہے وہ زیادہ اہمیت والی ہے ایسے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس خبر میں چونکہ اس کو بڑی خبر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دلی سے لوٹنے کے بعد جیتن راہ ماجی نے اپنی کارکارنی کی بیٹھک بلائی ہے اس بیٹھک میں کئی فیصلے ہونے ہیں اور ان فیصلوں میں صاف جھلک نجر آ رہی ہے کہ بھلے ہی جیتن راہ ماجی جو بھی بول رہے ہیں جیتن راہ ماجی کی دازنیت بھی نتیش کمار سے بہت حد تک ملتی جنتی ہے خاص کر کے اگر بات کریں تو دو ہزار چودہ کے بعد جیتن راہ ماجی پوری طرح سے فریم میں آئے اور جیسے ہی وہ بیہار کے مکھ مانتری کی گدی پر بیٹھے انہوں نے اپنے پورے انبھو اور راجنیتک جیون میں جو کچھ میں اپلگ دی تھی اس کو پرمانی کرنا شروع کر دیا اس کو یوز کرنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ نو مہینہ کے اندر ہی انہیں مکھ مانتری کی کورسی سے نتیش کمار کو اتارنا پڑا اس کے لیے کیا کیا ہوا وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد نتیش کمار بھارتی جنتہ پاٹی یعنی انڈیا کا حصہ بنے 2015 کا چناؤں انہوں نے انڈیا کے تحت لڑا اور اس چناؤں میں لڑنے کے بعد جو اسٹھیتی ان کی ہوئی وہ سب جانتے ہیں لیکن اس کے بعد کی راجنیت پھر ان کی ایک بار کروٹ لیتی ہے جیسے نتیش کمار وقت آنے پر اپنا پہترہ بدلتے ہیں پاسہ بدلتے ہیں اور ستہ میں بنے رہنے کے لیے نئی رڑنیتی اور نئے دوست بڑھاتے رہتے ہیں 2017 میں جب نتیش کمار ایک بار پھر سے انڈیا کے طرف سپٹ ہوئے تو یہی موقع تھا جیتن رمہ جی کے لیے بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو سویچ کیا اور مہا گھٹ بندن کے طرف سپٹ کر گئے نتیش کمار جہاں رہیں گے وہاں نہیں رہیں گے یہ باتیں ان کو پوری طرح سے اب سمجھ میں آنے لگی تھی اور انہوں نے اس کے لیے اپنا راستہ بھی اکتیار کیا تھا جس کا فائدہ ان کو ملا سب سے پہلا فائدہ یہ ملا کہ بیٹا کو راستی جنتہ دلیا کہا جب مہا گھٹ بندن نے ایمیل سی بنا کر کے ویڑھان پریشت بھیج دیا اب سمجھ میں آئے تھی کہ اس کے آگے کیا کچھ ملے گا 2015 سے لے کر کے 2017 تک وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ پوری مستحدی سے رہے اور انہوں نے کہا کہ اب یہی میرا ٹھیکانہ ہے یہی اسے میری راجنیتک جیوان سماغت ہوگی لیکن 2017 میں پھر سویچ کرنے کے بعد مہا گھٹ بندر میں گئے اور کہا نتیش کمار کے ویرو دنوں نے محیم چھڑی اور کہا کہ نتیش کمار بار بار پلٹی مارتے ہیں اب ان کے لیے بیہار میں سب سے بڑا اگر کوئی ان کا دشمن ہے تو وہ جیتان رماجی ہیں اس کے بعد کیا ہوا آپ سب کو پتا ہے 2020 کے چناؤ میں وہ پھر سے NDA کے طرف گئے اور اس بار انہوں نے ساری حدے پار کر دی اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھی نتیش کمار جن کو وہ اپنا ایڈالوجی مانتے ہیں کہ انہی کے راستے پر وہ چلتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو سویکار کر لیا جو سترہ میں دونوں کے بیچ میں تلکیاں تھی وہ سماعت ہو گئی اور تب تک آپ کو پتا ہی ہے کہ MLC کی سیٹور ہے مل گئی تھی اور ادھر شفٹ ہونے کے بعد انہیں اور کیا ملتا سب کوئی اچھی طرح جانتے ہیں ان کے پتر کو منتری پردھی ملتا یدی NDA کی سرکار بنتی ہے تو ایسا ہی ہوا 2020 میں NDA کی سرکار بنی اور سنتو سومن جو ان کے پتر ہیں وہ منتری بنے اس کے بعد یہ چل ہی رہا تھا سب کچھ کہ نتیش کمار پھر سے سویچ کر گئے اور جیتن رام ماجی ان کے ساتھ سویچ کیے اب جیتن رام ماجی اگر NDA کے ساتھ رہتے جس میں پوری آسٹھا بتا رہے تھے وہ تو انہیں منتری پت سے تیار پتر دینا پڑتا اور ایسا وہ چاہیں گے نہیں کسی بھی قیمت میں کیونکہ ابھی چناؤں میں کافی دیر تھا 2024 کا چناؤں آ رہا ہے اب یہاں جوڑ گھٹاؤ شروع ہو چکا ہے اسمنجس کی نتیش کمار جب دیش کے سب ہی پارٹیوں کے ایک جھوٹ کرنے نکلے ہیں تو اس میں جیتن رام ماجی کا حصہ کہاں ہے جیتن رام ماجی کو جنکار تو یہ بھی بتا رہے ہیں جو ستروں سے کبر مل رہی ہے کہ یہ آفر کیا گیا تھا کہ وہ بھی اپنی پارٹی کا ویل ہے راشتری جنتہ دل اور جنتہ دل یونائٹیڈ کے ساتھ کر لیں لیکن جیتن رام ماجی اس کے لئے تیار نہیں ہوئے اب آگے کی رنیتی آپ سمجھئے اگر مہا گھٹ مدھن کے ساتھ جیتن رام ماجی رہتے ہیں کہتے ہیں کہ سب سے بڑے موسم بیگیانی رام بیراس پاسوان کے بہی ہیں اور یہ دکھ بھی رہا ہے کاریکارنی کی بیٹھک بلانے کے پیچھے کا مقصد چاہے جو بھی رہا ہو لیکن چرچہ اس بات کی ہے کہ جیتن رام ماجی کو یہ لگنے لگا ہے کہ آنے والے سمجھے میں اگر ان کے پتر کو ان کے پریبار کے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے انڈیا میں جانے سے تو جرہ بھی کوتاہی نہیں کریں گے ان کے پتر کا کاریکار کچھ دنوں میں سماپت ہونے والا ہے پھر سے مل سی کہاں ایک بار پھر سے اپنا بھاگ بھی اجمال لیں اور اگر جرورت پڑتی ہے تو ایمیل سی کا بھی راستہ اپنا لیں جیتن رام جیتن جیتن ملتے ہیں تو کئی چرچائیں شروع ہو جاتی ہیں ایک چرچہ تو سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے دو ہزار چو چناؤ کے لیے اپنے پتر کے لیے ٹکٹ مانگا ہے اگر وہ چناؤ جیت جاتے ہیں تو کیندر میں منتری بنائی جائے اور دوسرا کہ بیہار میں ان کے پریبار سے کسی سردش کو ایمیل سی کٹ ٹکٹ ڈیا جائے ایمیل سی بنائی جائے اور ساتھ ہی جیتن رام ماجی کو راج پال بنا کر کہ بھیج دیا جائے یا کسی بڑے پت پر منونیت کیا جائے اب ان ساری بات وں لے سکتے ہیں اور یہ اوفیشیل جب ہو جائے گا تو جیتن رام ماجی کوئی بھی فیصلہ لینے کے لئے سوطح ہوں گے اس پورے گیم کو سمجھ یہ سب سے بڑی خبر ہے جیسے ہی تارے کارنی کی بیٹھ سمات ہوتی ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جیتن سمجھیے میں آپ کو ہم بہت بڑی جانکاری دینے جا رہے ہیں ایک بہت بڑا وشلیسن کرنے جا رہے ہیں جو آنے والے 2024 اور 25 کے چناؤ سے پہلے کافی مہت اگر پترکاریتہ کے نیا پریوگ میں سہیوگ کل چاہتا نی تو جوائن بٹن دبا دی پی ٹیم نمبر نوٹ کلی 9386 816 7000 ڈھنڈ بار